ساتمی صدی ہجری با مطابق تیرمی صدی عیسفی کا آغاز ہوا تو حالات نے ایک نئی کروڑ لی منگولیا کی سرزمین سے ایک نئی طاقت ابری اور دیکھتی ہی دیکھتے اس نے چاند برسوں میں دنیا کے بڑے حصے میں تباہی اور بربادی پھیلا دی یہ منگولوں کی طاقت تھی جو اپنے سردار چنگیز خان کی قیادت میں آگے بڑھ رہے تھے 613 ہجری با مطابق 1216 عیسفی میں چنگیز خان اور خوارزم کے حکمران محمد خوارزم شاہ کے درمیان آویزش ہوئی اور مسلمانوں کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی منگول سیلاب نے نا صرف خوارزم بلکہ ترکستان، ایران اور افغانستان کو بھی رون ڈالا سمرکن، بخارہ اور بلک، نیشہ پور، رے، غرد، وسط، ایشیا اور ایران کی بڑے بڑے شہر جنہیں مسلمانوں نے بہت میند سے عباد کیا تھا اور ترقی دی تھی چنگیزی طوفان کی زد میں آ کر برباد ہو گئے اس طوفان کی اثرات برے صغیر پر بھی پڑے وسطی ایشیا، افغانستان اور ایران سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے برے صغیر پہنچنے لگے چونکہ پنجاب کی طرف خوکروں نے راستہ بند کر رکھا تھا اس لئے ترکستان، افغانستان اور ایران کی طرف سے آنے والوں کے لیے صرف ملتان کا راستہ کھلا تھا یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء، دانشور اور مہرین ہندوستان جاتے ہوئے جب اچھ اور ملتان سے گزرے تو وہاں کی علمی فضاء سے متاثر ہو کر یہیں ٹھائر گئے ناصر الدین کا باچہ کے لیے یہ زمانہ آدمائشوں سے بھرپور تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ منگول سیلاب برے صغیر کا رخ کر سکتا ہے اور منگولوں سے تنگ آنے والے اچھ اور ملتان ہی کا رخ کر رہے ہیں بہرحال انہوں نے اپنے پاس آنے والوں کا محبت کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اہل علم افراد کو ہر ممکن سہولتیں فرام کی چنگیز خان اور محمد خواردن شاہ کے درمیان چین سو تیرہ ہجری با مطابق بارہ سو سولہ عیسوی میں جس تنازے کا آغاز ہوا تھا پانچ سال بعد وہ خواردن شاہ کے بیٹے جلال الدین خواردن شاہ اور چنگیز خان کے درمیان بڑی لڑائی میں تبدیل ہو گیا جلال الدین بہادر سالار تھے لیکن وہ چنگیز خان کے ٹڈی دل لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے بلاخر انہوں نے برے سغیر کا رخ کیا لیکن چنگیز خان خود فوج لے کر ان کا تعاقب کر رہا تھا شاوال چھے سو اٹھارہ ہجری با مطابق نومبر بارہ سو اکیس عیسوی میں درہ سندھ کے کنارے دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی جلال الدین خواردن دلیری کے ساتھ دریا عبور کر گئے اچھ اور ملتان پہنچ کر انہوں نے کوشش کی کہ یہاں اپنے قدم جمع لیں لیکن جہاں ناصر الدین کباچہ کی حکومت تھی انہوں نے مضامت کی کباچہ کی فوج کامجابی حاصل نہ کر سکی مگر دوسری طرف سے چنگیزی لشکر کے آنے کی اطلاع ملی یہ اطلاع ملنے پر جلال الدین تھٹھا چلے گئے اور اس کے بعد کچھ اور مکران کے راستے ایران و عراق کی طرف نکل گئے اس کشم کش کے ختم ہونے کے بعد ایک اور توفان ناصر الدین کباچہ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا یہ چنگیزی فوج کا توفان تھا چھین سو اکیس ہجری با مطابق بارہ سو چوبیس عیسوی میں چنگیزی سردار نے بھاری فوج کے ساتھ ملتان کا محسرہ کر لیا ناصر الدین کباچہ بلکل حراسہ نہ ہوئے انہوں نے نیت پا مردی کے ساتھ چنگیزی لشکر کا مقابلہ کیا آخر کار چالیس روز کے بعد دشمن کا لشکر محاصرہ ختم کر کے واپس چلا گیا منگول لشکر سے چھٹکارہ حاصل کیے ابھی صرف دو سال گزرے تھے کہ چھین سو تیس ہجری با مطابق بارہ سو چھپیس عیسوی میں ملک خان خلجی نے اغانستان کی جانب سے سرزمین سندھ پر حملہ کیا لیکن ناصر الدین کباچہ نے اپنی فوج کو منظم انداز میں ترتیب دے کر اس طرح مقابلہ کیا کہ ملک خان خلجی لڑائی میں ہلاک ہو گیا اور اس کی فوج شکست سے دو چار ہوئی جنگوں کا سلسلہ ابھی تھمہ نہ تھا برے سگیر کے نامبر اور اہل حکمران شمس الدین اتتماش نے محسوس کیا کہ مملکت کو استقام بخشنے اور اسے بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سروری ہے کہ پورے برے سگیر میں ایک حکومت قیم ہو اور یہ صورت نہ ہو کہ سندھ اور ملتان پر ایک چکسیت کی حکمرانی ہو تو بنگال کی سمت کوئی اور حکمران ہو برے سگیر کے وسطی حصوں پر کسی اور کی حکومت ہو اور برے سگیر کی حکومت مختلف ٹکڑوں میں بٹی رہے چنانچہ اتتماش نے چھین سو چوبی سجری با مطابق بارہ سو ستائیس عیسوی میں ناصر الدین کباچہ کی حکومت کی انفرادی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ناصر الدین کباچہ نے اس اقدام کی خلاف مضاہمت کی اتتماش نے فوجی تیاریوں کے بعد اچھ شہر کی طرف پیش قدمی کا آغاز کر دیا کچھ دنوں بعد اتتماش کی فوجیں اچھ کے قلعے کا محاصرہ کر چکی تھی ناصر الدین کباچہ نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اتتماش کی زبردست فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے چنانچہ وہ اچھ چھوڑ کر بکھر چلے گئے یہ سکھر اور روڑی کے درمیان ایک جزیرہ ہے اس کا تلفظ بکھر بھی کیا جاتا رہا ہے اب یہ بکھر کہلاتا ہے اتتماش نے اپنے وزیر نظام الملک پہ فوج دے کر بھیجا جس نے بکھر کا محاصرہ کر لیا ادھر ستائیس جمادی الاول چھے سو پچیس ہجری با مطابق چار ماہی بارہ سو اٹھائیس عیسوی کو اج فتح ہو جانے کی خبر ملی تو ناصر الدین نے اپنے بیٹے علاہ الدین مسعود بیرام شاہ کو سفارتی نمہندے کی طور پر اتتماش کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ سلح کے سلسلے میں کوئی بات چیت کریں اتتماش نے علاہ الدین کے ساتھ بہت عزت کا سلوک کیا لیکن انہیں واپس جانے کی اجازت نہ دی اس دوران بکھر میں ناصر الدین کا بچہ اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا گیا بائیس جمادی الاخر چھین سو پچیس ہجری با مطابق انتیس مائی بارہ سو اٹھائیس عیسوی کو بکھر پر بھی یا بکھر پر بھی اتتماش کی فوج کا قبضہ ہو چکا تھا ناصر الدین کا بچہ نے اتتماش کی فوج کی ہاتھوں گرفتار ہو جانے پر فرار ہو جانے کو ترجیح دی اور کشتی میں بیٹھ کر بکھر سے یا بکھر سے نکلنی کی کوشش کی لیکن بدکسپتی سے دریائے سین میں شدید تغیانی آئی ہوئی تھی کشتی سیلاب کے تھپیڑوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور دریا کی بے رہن موجوں کی نظر ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایک اچھے انسان اور قابل حکمران کی زنگی کا باب تمام ہو گیا